صافہ برائے پیٹ صفائی کلکند چنے برابر ارکے گلاب ایک چمچ گری وارٹر چار کترے طریقہ استعمال تمام تر اشیاء کو چائے والے کپ میں پانی بھر کر رات کو بھگو دیں اگر موسم سرما میں یہ پانی دینا ہو تو اس پانی کو سب اجزاء کے ساتھ ہی آگ پر پانچ منٹ تک پکا کر دیں اسے اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی اگر گرمی میں صافہ دینا ہو تو اسی پانی کو کپڑے میں چھان کر بغیر کوئی سادہ پانی ملائے تیتر کو استعمال کریں ام ملتاس ایک پوٹا دودھ چھے سے پانچ کترے طریقہ استعمال اشیاء کو رات کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر بھگو دیں صبح کپڑے میں چھان کر تیتر کو دیں یا میٹر سوڈا گندم کے دانے کے برابر گری وارٹر چار کترے نوٹ ہر قسم کے صافے میں تیار ہونے کے بعد سادہ پانی نہ ملانے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اگر مکسچر پتلا ہوگا تو تیتر صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوگا تیتر کو صبح دس بجے صافے والا پانی دیں اور سارا دن کسی قسم کا دانہ پانی نہ دیں رات آٹھ سے دس بجے کے درمیان تیتر پیلی زردی مائل ایک دو پٹھیں کرے گا تو سمجھیں تیتر آپ کا مکمل صاف ہو چکا ہے یوں پھر تیتر کو مکھن چنے برابر لے کر روٹی دو انچ کا ٹکڑا آتھ کی تلی پر ہی رگڑ کر گولیا بنا کر تیتر کو دیں بعد میں دال مونگ دیں اور اس کے اگلے دن بھی سبزی اور دال مونگ دیں تیتر کو صاف کرنے کے تین دن بعد تیتروں کے ساتھ رکھیں یا دیگر پراکوں کا استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ